السلام علیکم ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں لائی ہوں آپ کے لئے کیرامل کھیر کی ریسپی ویسے تو آپ لوگ گھر میں کھیر سمپل طریقے سے بناتے ہی ہوں گے لیکن آج کیرامل سے کھیر بنانا سیکھئے انشاءاللہ بہت ہی ڈلیشیز یہ کھیر بنے گی تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر چاول واش کریں گے تو چاول یہاں پر میں نے لیا ہے ون کپ اور ہاف کپ چاول ڈال سکیر بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ون فوت کپ چاول ڈال سکتے ہیں اب ہم چاولوں میں پانی ڈالتے ہیں اور چاولوں کو اچھے سے واش کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے چاولوں میں کھلا پانی ڈال دیا یہ چاول میں نے لیا ہے یہ ٹوٹا چاول ہے لمبے چاول بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے چاولوں کو اس طرح سے مل کے دھو لیا ہے ان کو ہم نے اچھے سے واش کرنا ہے تاکہ جو ان کی محل ہے وہ نکل جائے تو آپ چاول دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ساف ہو چکے ہیں اب ہم ان کو بھگونا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کو بھگویں گے دودھ میں تو دودھ ہم یہاں پر ڈال رہے ہیں ایک کپ تو ایک کپ دودھ ڈالا ہے لیکن یہ کم ہے تو ہم اس میں ایک کپ اور دودھ ڈال لیتے ہیں تو دو کپ دودھ میں چاولوں کو اچھے سے بھگو دیتے ہیں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تو لیجئے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے ایک گھنٹے بعد دیکھتے ہیں چاول جو ہمارے اچھے سے بھگ چکے ہیں اب ہم انہیں ایک بلینڈر چار میں ڈالتے ہیں اور چاولوں کو بلینڈ کر لیتے ہیں تو دیکھئے چاولوں چاول اور دودھ کو ہم نے اچھے سے بلینڈ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاول جو ہے وہ دردرے سے پس چکے ہیں تو یہ لیجئے ہم نے دودھ اور چاول کو پیس لیا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو نہیں پیسنا تو یہاں پہ میں نے دودھ لیا ہے چھے کلو تو چھے کلو دودھ میں ہم چاول اور دودھ کا مکسٹر ڈالتے ہیں اور یہاں پہ چولے کو آن کرتے ہیں فلیم کو رکھیں گے ہائی اور اس کو پکاتے رہیں گے تو ساتھ ہم اس میں ہری الائچی ڈالتے ہیں پانچ سے چھے میں نے ہری الائچی کو کھول کے ڈال دیا ہے تو اب ہم چمچ اس میں چلاتے رہیں گے رکھیں گے تو جیسے یہ دودھ پکنے لگے یا اوپلنے لگے تو ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ اوپلنا شروع ہو گیا تو فلیم کو میڈیم کرتے ہوئے اس کو پکتے رہنے دیں گے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ چمچ چلانا نہیں چھوڑنا چمچ چلاتے رہنا ہے فلیم کو کبھی ہائے کبھی میڈیم کرتے ہوئے ہم اس کو پکاتے رہیں گے چمچ ہم اس میں کنٹینیو چلاتے رہیں گے تاکہ یہ جو دودھ اور چاول ہے یہ برطن کے ساتھ نیچے نہ لگے جلے نہ اگر یہ دودھ ساتھ لگ جائے برطن کے تو اس کا جو ٹیسٹ اس میں آتا ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تو دیکھئے دودھ اور چاول اچھے سے پک رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس میں کچھ ڈرائی فروٹس آٹ کریں گے کشمش، وستے، کاجو اور پادام ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے تو ہم یہ ڈالتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو خیر ہے وہ اچھے سے پک رہی ہے بہت زبدست پکے ریڈی ہو رہی ہے تو آپ اسی طرح سے اس کو پکاتے رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دودھ ہے وہ آدھا رہ گیا ہے پک پک کے اس کو تقریباً ایک گھنٹہ گھزر چکا ہے پکتے ہوئے تو یہاں پہ ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے میڈیم سے بلکہ لو کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ جو خیر ہے وہ گاڑی ہو چکی ہے تو اس کو ابھی ہم نے مزید اور گاڑا کرنا ہے تو دوسرے چولے پہ ہم ساتھ ہی کیرامل ریڈی کریں گے تو کیرامل کے لیے ہم چینی اس میں ڈال دیں گے ڈیڑھ سے دو کپ ساتھ ہی ہم 2 ٹیبل سپون پانی ڈال کے اس کا کیرامل ریڈی کریں گے تو چمٹ چلاتے رہیں گے کنٹینیو ہم اس میں چمٹ چلائیں گے فلیم کو یہاں پہ ہم میڈیم رکھیں گے تو یہ دیکھئے جو ہم نے اس میں چینی ایڈ کی تھی وہ ایک دفعہ فائن پاودر سا بنیں گا لیکن بعد میں میڈیم ہونا شروع ہو جائے گی تو چینیو دیکھ سکتے ہیں پاودر سا بن چکا ہے لیکن ہم اس کو میلٹ کریں گے تو میلٹ ہوتے ہی اس کا کرامل ریڈی ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینی میلٹ ہونا شروع ہون چکی ہے جیسے اس کا لائٹ گوڑن ک learn ہوگا تو ہم فلیم کو off کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا لائٹ گولڑن کلر آ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ کرامل جو ہے وہ تیار ہے تو ہم اس کو چولے کو بند کریں گے اور اس کو پلٹ دیں گے خیر میں تو کھیر ہماری جو تقریباً پک چکی ہے تو ہم اس کو کرامل کو اس کے اندر ڈالتے ہیں اور مکس کر لیتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر ہماری جو ہے وہ پک چکی ہے دوسرے چولے پر پکتی رہی ہے تو اس کھیر کو تقریباً پکتے ہوئے ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے تو آپ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اور زبدر سا اس کا کلر آیا ہے اور تقریباً یہ جو دودھ ہم نے چھے کلو ڈالا تھا پک کے آدھا رہ گیا ہے ہم نے اس کو اتنا پکایا ہے کہ یہ آدھا رہ گیا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھیر ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور اس کو ایک باؤل میں ٹرانسپر کرتے تھے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری کرامل کھیر جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو گارنش کریں گے پستے بادام اور سلور برد سے تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی رسپی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے کچن ویدربی اور اپنا خاص خیال رکھئے گا نیکس رسپی میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ